موسیقی ناظرین آپ کو اگاہ کرتے چلیں ماہر علوم و نجوم بابر بن دلاور نے 6 استمبر یوم دفاع اور اس کے بعد آنے والے حالات پر نظر ڈالتے ہوئے اپنا خصوصی پیغام ریکارڈ کروایا اپنے خصوصی پیغام میں بابر بن دلاور کا کہنا تھا کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو شہیدوں کی قربانی سے مارز وجود میں آیا اور شہیدوں نے ہی پاکستان کا دفاع کیا اور کرتے رہیں گے اور پاکستان انشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی کے مطابق اسلام کا مضبوط قلعہ بن رہا ہے اور بنے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس علاقے سے خوشبو آتی ہے پاکستان ہندووں اور اسرائیل اور دوسری طاقتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہے انشاءاللہ پاکستان اپنی شارعہ کشمیر فلسطین اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے اور آنے والے دنوں میں ان کے حق کے لیے بڑھے گا اور بڑھ رہا ہے بابر بن دلاور کے ساتھ سماجی کارکون عدیل شہزاد اور چودری عبدالماجد بھی موجود تھے اور انہوں نے بابر بن دلاور کے خصوصی پیغام کو داد دی آئے سنتے ہیں بابر بن دلاور کا پیغام پاکستان در حقیقت پورے پاکستانیوں کے لیے ایک احسادین ہے جو ایک میسج بھی ہے وہ میسج بھی ہے کہ پاکستان کو جہاں ہم نے بہت قربانیاں دے کر اور کون کی ندیاں دے کر بہا کر حاصل کیا ہے وہیں پر چھے اسٹمبر بتاتا کہ ہم نے اس کا دفاع بھی جو ہے وہ اپنی جانوں کو نظر نہ دے کر اور شہدہ کے کون سے اس کا دفاع کیا ہوا ہے اور ہم نے آئندہ بھی اس کا دفاع ہے صحیح کرنا ہے پاکستان در حقیقت شہدہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور اس سسلے میں ہمیں یہ نہیں بولنا کہ نہ صرف ہم نے اپنے ازادی کو بغرا رکھنا ہے بلکہ ہمیں اپنی شہر اکشمیر کو بھی حاصل کرنا ہے اور ہمیں دنیا جہان کے مجبور مسلمانوں کا ساتھ بھی دینا ہے اور ہمیں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی ریشہ دوانیوں کو بھی روپنا ہے اور ہمیں مقبضہ فرسطین کے جو فرسطینی امارے مسلمان بھائی ہیں ان کو ان کا حق بھی دیوانا ہے ہمیں کسی بھی چیز سے نہیں کہ برانا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس تو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہوئی آئیں کہ مجھے مشرق سے خطبو آتی ہے وہ مشرق یہ پاکستان ہی ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ اسرائیل کے آگے ہندووں کے آگے اور دنیا کی تمام تاغورتی دجالی طاقتوں کے آگے ٹھہرے گا یہ وہ ملک ہے جو کہ تمام ملک جو شیطانی طاقتیں ہیں تو پاکستان تمام انبیاء کی خود رسولتن کی پیشنگ ہوئیوں کا ایک ملک ہے یہ بتاتا ہے کہ جہاں جہاں یودی ہوں گے یہاں کے نوجوان یہاں کے مجاہدین جا کر ان کو قتل کریں گے اس طرح سے یہاں ہی کے لوگ ہیں جو کہ غزوہ ہند کے فاتنگ بن کر تمام ہندوستان کو فتح کریں گے تو مسلمانوں کو نہیں گبرانا پاکستانیوں کو نہیں گبرانا یوم اتفاہ کا یہی میسج ہے کہ فتح آخر ایکار پاکستان کی ہوگی موسیقی